وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاملے خصوصی زلفی بخاری کے نام پر جاری کردہ ایک حساس سرکاری ٹیبلٹ کمپیوٹر کی گمشودگی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ویہ نے اس ڈیوائز کی تلاش شروع کر دی ہے اور یہ کیس ایف آئی اے کے پاس جانے کا امکان ہے تاہم دوسری جانب زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ انہوں نے تو کبھی یہ ٹیبلٹ وصول ہی نہیں کی تھی لہٰذا وہ اس بارے جواب دے نہیں ہیں یاد رہے کہ وفاقی کابینہ کے عرقین کو سن دوہزار اکیس میں ٹیبلٹ کمپیوٹر الارٹ کیے گئے تھے جن کے ذریعہ اہم ترین حکومتی کمیونکیشن ہوا کرتی تھی تاہم زلفی بخاری کو دی جانے والی ٹیبلٹ گم ہو چکی ہے اس کی گمشودگی کی خبر لیکھ ہونے کے بعد وفاقی کابینہ ڈویہ نے مطالقہ وزارت اور دیگر مطالقہ اداروں سے پوچھ کر شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک ڈیوائس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا دوسری جانب زلفی بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو یہ ٹیبلٹ کبھی دیکھی اور نہ ہی وصول کی تھی ادھر کابینہ ڈویہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر گمشودہ ٹیبلٹ نہ ملی تو مطالقہ فرد کے خلاف وزارتہ انکوائری شروع ہو سکتی ہے اور ایف آئی اے فوجداری کارروائی بھی کر سکتی ہے یاد رہے کہ چند ماہ قبل ٹیبلٹ کمپیوٹرز کابینہ کے حرکون کو فراہم کیے گئے تھے تاکہ کابینہ کی سمریاں اور فیصلے شیئر کیے جا سکے کابینہ ڈویہن کے ایک ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ گمشودہ ٹیبلٹ کی تلاج کے سلسلہ جاری ہے یہ گمشودہ ٹیبلٹ مائے سن دوہزار اکیس میں زلفی بخاری کو دی گئی تھی یاد رہے کہ یہ وہی مہینہ تھا جب زلفی بخاری نے وزیر آزم کے معاملے خصوصی کے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا تاہم دوسری جانب زلفی بخاری کا موقف ہے کہ انہوں نے یہ ٹیبلٹ دیکھا اور نہ ہی انہیں یہ ملا تھا کابینہ ڈویہن کی اب تک کی غیر رسمی کارروائی سے معلوم ہوتا ہے کہ دستاویزات کے مطابق زلفی بخاری کو ٹیبلٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا لیکن سٹاپ کی سطح پر یہ لاپتہ ہو گیا وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ وہ مطالقہ ادارے ہیں جو اس ٹیبلٹ کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وزارت اور بورڈ حکام مل کر وزارت ہیومن ریسورسز اور آورسیز پاکستانی اور زلفی بخاری کی رہاشگاہ پر یہ ٹیبلٹ تلاش کر رہے ہیں انہوں نے بھی حکام کو بتایا ہے کہ انہوں نے ٹیبلٹ دیکھا نہ وصول کیا یاد رہے کہ ٹیبلٹ کمپیوٹر اصل میں ایک چھوٹی ٹچکرین ٹوالی موبائل ڈیوائس ہے جس میں ایک ریچارجیبل بیٹری ہے اور اس کا ایک پتلہ چھوٹا پیکج ہے کابینہ کے ایجنڈے ورکنگ پیپرز اور کابینہ کی بریفنگ جیسی آہم خفیہ چیزیں اس ٹیبلٹ کے ذریعے سینڈ کی جاتی ہیں اور صرف کوئی آئینی اہددار جیسے کہ وزیر مشیر یا معاونے خصوصی ہی اس ٹیبلٹ کو چلا سکتا ہے جو ذاتی حیثیتوں سے دی جاتی ہے اور اس کے لیے بازابطہ طور پر دستاویزی طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے انتہائی سخت سائبر سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے اور ٹیبلٹ صرف کابینہ ڈویجن کی ہدایات پر جاری کیا جاتا ہے تاہم خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب چند ہفتے قبل یہ بات سامنے آئی کے برطانوی شہری اور وزیراعظم عمران خان کے ذاتی دوست ظلف بخاری جنہوں نے سترہ مئی دوہزار اکیس کو معاونے خصوصی کے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا انہوں نے یہ حساس پر کیا علا مطالقہ وزارت یا کابینہ ڈویجن کو واپس نہیں کیا یہ بات اس وقت کھلی جب سینیٹر ایوب آفریزی کو اوورسیز پاکستانی اور ہیومن ریسورسز ڈیویلیپپنٹ پر وزیراعظم کا معاونے خصوصی مقرر کیا گیا نئے اہتدار نے جب کابینہ کے ایجنڈا اور دستاویزات تک رسائی مانگی تو مطالقہ وزارت کے لیے مختص ٹیبلٹ دستیاب ہی نہیں تھا آفریزی کو نیا ٹیبلٹ دیا گیا لیکن گمشدہ ڈیوائس کی تلاش کے لیے کاروائی شروع کر دی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے نام پر ڈیوائس جاری کی جا چکی ہے ابتدائی انکواری میں بات سامنے آئی کہ زلفی بخاری نے ٹیبلٹ اسے چلانے کے لیے استعمال ہونے والا کوڈ کابینہ ڈویجن این آئی ٹی وی یا وزیراعظم آفیس یا منسٹری کو واپس نہیں کیا اس حوالے سے کابینہ ڈویجن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹیبلٹ کا کھو جانا انتہائی سنگین معاملہ ہے تاہم اس میں لگے سیکیورٹی فیچرز کی وجہ سے اسے کوئی دوسرا فرد استعمال نہیں کر سکتا انہوں نے بتایا کہ اس کے پاسورٹ این آئی ٹی وی اکثر و بیشتر تبدیل کرتا رہتا ہے اس میں شیئر کی جانے والی دستاویزات ہر چوبیس گھنٹے بعد ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں اور اس میں ایسا کوئی آپشن موجود نہیں کہ دستاویزات کو کسی کے ساتھ شیئر یا پرنٹ کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ ٹیبلٹ پر نظر آنے والی دستاویزات پر اس چس کا نام درج ہوتا ہے جس کا ٹیبلٹ ہوتا ہے لہٰذا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دستاویزات کہاں سے شیئر کی گئے وفاقی کبینہ کے رازداری کے معاملات سے واقف ایک سینئر احتیدار کے مطابق ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا مطالقہ بورڈ اور ڈویزن کو گمچدہ ڈیوائز کا پہلے کیوں پتا نہ چلا یہ ڈیوائز تو اسی دن واپس لے لی جانی چاہیے تھی جس دن ظلف بخاری مصطافی ہوئے تھے حکام کے مطابق رولز آف بزنس افیشل سیکرٹس ایکٹ اور خفیہ دستاویزات کی حوالگیرز پرگی کے معاملات کے حوالے سے قوائد الزوابط کے تحت اس معاملے کی آلہ سطح کی انکوائری ہونی چاہیے انکوائری کمیشن اٹرنی جنرل یا پھر سپرین کورٹ کے جج کے مطاحت ہونا چاہیے اس معاملے کی انکوائری اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ قومی نویت کی حساس معلومات غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنے کو یقین ہی بنایا جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا